بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہو اس وقت عرفات کی ڈیری پر عرفات کی پہاک پر سب سے پہلے لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریق لکا لبائک ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریق لکا آج نوز الحجہ یوم العرفہ چھو دسو چوالیس ہجری ہے حج دوہزار تیس تاریخ کا تو مجھے فتح نہیں کی تاریخ کونسا ہوگا تو بات کرتے ہیں اسی میدان اور اسی پہاڑ کے بارے میں اس میدان کو میدان عرفات اور پہاڑ کو جبل رحمت یا رحمت کا پہاڑ کہا جاتا ہے یہیں مکہ تلمکرمہ کے شہر سے مشرق کی طرف تقریباً پندرہ کلومیٹر کے پاس لے پر واقع ہے یہیں پہاڑ لرقبے کی لحاظ سے اتنا بڑا تو نہیں البتہ انچائی اس کا ساٹھ میٹر ہے لیکن یہ ایک ڈیری ہے تاریخ کے لحاظ سے یہی ڈیری کسی تعارف کے مختاج نہیں ہے جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور ہوا علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا سننے میں اتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا اور حضرت ہوا علیہ السلام کو جدہ پر اتارا گیا تھا پتہ نہیں کہ اس میں کتنا سچ ہوگا اللہ عالم کیونکہ ہزاروں سال بزر چکا ہے ہو سکتا ہے کہ کسی اسمانی بقس میں اس کا بارے میں ذکر ہوگا لیکن مجھے اس کے بارے میں اتنا علم نہیں لیکن دونوں کا ملاقات اسی پہاڑ پر زمین پر اترنے کے دو سو سال بعد ہوا تھا اور دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان سکا دوسرا بات جس سے یہی پہاڑ اور یہی ایریا مشہور ہے وہ یہی کہ جب پیغمبر علیہ السلام نے سندس ہجری میں مدینہ سے حج ادائیگی کے لئے آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی پہار پر چڑ گئے تھے اور جہاں پر یہی سمٹ کا ستون کڑا ہے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اون قسوہ کر دی تھی جس پر آپ علیہ السلام بیٹے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیاتا اس خطبے کو خدجت الودا کہا جاتا ہے کیونکہ یہی پیغمبر علیہ السلام کی آخری حج کا خطبہ تھا جس میں لاکو صحابہ اکرام رضی اللہ وطالعہ وآلہ وسلم نے آپ علیہ السلام کے ساتھ حاج ادائی کیا خطبے میں میرا خیال سے سب سے زیادہ دل دکان والا باتی ہی تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَاللَّهُ لَا أَدْلِي لَعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ يَوْمِ حَازَا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ ہے میرا تم سے آخری اجتماعی ملاقات ہے شاید اسی مقام پر اس کے بعد میں تم سے نہ مل سکوں یہ سب سے دل دکانی والی بات تھا آپ علیہ السلام کو فتح تھا کہ آپ میرے جانے کا وقت ہے اور اس کے بعد یہاں پر ان لوگوں کے ساتھ ملاقات ناممکن ہیں تو اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا اس کے بعد آپ علیہ السلام نے خطبہ شروع کیا خطبے میں سب سے پہلے اللہ کے حمد و سنہ بیان کی سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہیں ہم اس کے حمد کرتے ہیں اور اس سے مدد منگتے ہیں اس سے معافی منگتے ہیں اور اس کے پاس صوبہ کرتے ہیں اور ہم اللہ ہی کے ہاں اپنے نفسوں کے برائیوں اور اپنے عمل کی خرابیوں سے پناہ مانگتے ہیں جس سے اللہ ہدایت دے تو پھر اس سے کوئی جھٹلا نہیں سکتا اور اللہ جس سے گم رہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا بندہ اور رسول ہے اللہ کے بندو میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کے تاقیب اور اس کی اطاعت پر پردور طور پر امادہ کرتا ہوں اور میں اس سے ابتداء کرتا ہوں جو بلائی ہے لوگوں میرے بات سن لو مجھے کچھ خبر نہیں کی میں تم سے اس قیام گاہ میں اس سال کے بعد پھر کبھی ملاقات کر سکوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاہلت کے تمام دستور آج میرے پاؤں کے نیچے ہیں عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فضلت نہیں مگر تقوی کے سباب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں صاحب ظاہر کیا کہ اللہ پاک کو سب سے زیادہ چیٹا گورا یا کالا نہیں بلکہ وہی بندہ فسن ہے جس میں سب سے زیادہ فرضگاری اور تقوی ہو اس وجہ سے الحمدللہ آج بھی مسجدوں میں ہر طرح کے مسلم لوگ ایک ہی سب میں کڑے ہوتے ہیں خاص کر کے مسجد الحرمین شریفین میں وہاں پر تو ہر ہر ملک سے اور سارے دنیا سے ہی لوگ آتے ہیں اور ایک ہی سب میں کڑے ہوتے ہیں چاہے وہ ہو کالا ہو یا گورا ہو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرنے والا انسان مومن ہوتا ہے اور اس کا نفرمن شقی تم سب ادم ہی کے اولاد ہو اور ادم علیہ السلام مٹی سے بنتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا ایوہ الناس اے لوگو تمہارے خون تمہارے مال اور تمہارے حزت ایک دوسرے پر ایسا حرم ہے کہ جیسا تم آج کے دن اسی شہر کی اور اس مہینے کی حرامت کرتے ہو دیکھو انقریب خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے اور وہ تم سے تمہارے عمال کے بارے میں سوال فرمائے گا خبردار میرے بات گمراہ نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کے گردنے کٹتے رہو اہلیت کے قتلوں کے تمام جگڑے میں مٹاتا ہو پہلا خون جو باطل کیا جاتا ہے وہ رابیہ بن حریس بن عبد المطلب کے بیٹے کا ہے رابیہ بن حریس آپ علیہ السلام کے چاچا کا بیٹے تھے جس کے بیٹے عامر کو بنو ہزین نے قتل کر دیا تھا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت اور ست کے بارے میں فرمایا اگر کسی کے پاس امانت ہو تو وہ اسی اس کے مالک کو ادا کر دے اور اگر سود ہو تو وہ موقوف کر دیا جائے گا نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ سود کو ختم کر دیا گیا اور سب سے پہلے میں عباس بن عبد المطلب کا سود باطل کرتا ہوں یہی بھی آپ علیہ السلام کے چاچا تھے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیویوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں اپنی بیویوں کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہو خدا کی نام کے ذمہ داری سے تم نے ان کو بیوی بنایا اور خدا کے کلام سے تم نے ان کا جسم اپنے لئے حلال بنایا ہے تمہارے حق عورتوں پر اتنا ہے کہ وہ تمہارے بستر کو کسی غیر کو نہ آنے دے غلاموں کے بارے میں فرمایا کہ جو خود کہتے ہو وہ اسے کلاو اور جو خود پہنتے ہو وہ اسے پہنا ہو جرم کے بارے میں فرمایا کہ مجرم اپنے جرم کا خود ذمہ دار ہے باپ کے جرم کا بیٹا ذمہ دار نہیں اور بیٹے کا جرم کے باپ ذمہ دار نہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کٹی ہوئی ناک کے کوئی بھی حبشی تمہارا امیر ہو اور وہ تم کو خدا کی کتاب کے مطابق چلے تو اس کی اطاعت اور فرمن برداری کرو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں نہ تو میرے بعد کوئی نبی ہے اور نہ کوئی جدید امت پیدا ہونے والی ہے خوب سن لو کہ اپنے رب کی عبادت کرو پانچ وقت کی نماز ادا کرو اور سال بر میں ایک مہینہ رمضان کی روزے رکھو میں تمہیں ایک چیز چھوٹا ہوں اگر تم نے اس کو مضبوط پکڑ لیا تو نہ گم رہوں گے وہ چیز ہے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس یعنی خطبے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا لوگوں فهمت کے جن خدا میری نزبت پوچھے گا تو کیا جواب ہوں گے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کی ہم کہیں گے کہ اپنے خدا کا پیغام پہنچا دیا اور اپنا پرز ادا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی اٹھائی اور فرمایا اے خدا تو گوا رہنا اے خدا تو گوا رہنا اے خدا تو گوا رہنا اس کے بعد اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حاضرین غائبین کو جہیں پیغام پہنچا دو یہ ہے خجت الیدہ کے بارے میں کچھ باتیں تھی جو میں نے آپ کے ساتھ سید کیا امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا خدا حافظ